بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام پلی آن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ اور میرے ساتھ موجود ہے ایک ینگ کرٹیٹر ایک ینگ ٹیلنٹ اویس محمود میں ان کو ویلکم کروں گا اسلام علیکم اویس کیا حال ہے والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیسے ہیں اللہ شکر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں پروگرام بھی بڑا دبردست ورلڈ کپ کے حوالے سے سپیشل ٹرانسمیشن ہے ناظرین پورے ورلڈ کپ کی آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں اپنے ویوز ضرور دیا کریں آرپی نیوز کے حوالے سے آپ نیچے کومنٹس میں ہمیں بتایا کریں اپنی سجیشنز دیا کریں بلکہ ہم بہت سارے سوال آپ لوگوں سے کریں گے آپ ان کے جوابات ضرور دیا کریں ورلڈ کپ سٹارٹ ہو چکا ہے ایکسائٹیڈ ہیں آپ بلکل بے شک میں بہت زیادہ نو ڈاوٹ اس میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے مجھے لاسٹ یئر والے بھی کوئی چیزیں ریکال ہو رہی جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا ڈیفرنٹ پینلیس بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو میں اس بار بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ اس سال بھی انشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ٹونہ اور انشاءاللہ آپ لوگ آپ ویورز کی وجہ سے ہمارا پروگرام بھی بہت ہٹ جائے گا بات کرتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی جی بالکل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی کیونکہ فرسٹ راؤنڈ چل رہا ہے لیک میچز چل رہے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو جو مین ٹیمیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں ایک ویسٹرن ڈیز اور دوسری سرلنکا جی ایشیا کپ کے جو چیمپئنز ہیں سرلنکا پہلے ہی میک میں افسٹ ہ ہوا حیران کن بات ہے سرلنکا جس نے پاکستان اور انڈیا جیسی ٹیموں کا ہرایا تھا وہ افسٹ کر گئی اب میں اس میں یہ ڈاکٹ ساب کہوں گا کہ اب دور ایسا ہے اب اتنی مورڈن ہے رہا ہے اتنی مورڈن کرکٹ ہو چکی آپ کہہ ہی نہیں سکتے جتنی بھی ینگ ٹیمز ہیں آپ دیکھیں افغانستان کی اس کی تاریخ بندی کے کچھ ہی سالوں کے اندر اُبر کر آئی اسی طریقے سے زمبا پہ نائزر لینڈ یہ نمی بیا نے تو پھر کمال کر کے رکھ دیا چیم تو کہا جاتا ہے کہ یہ نمی بیا جو ہے اس میں جو ڈیویڈ ویسے ہیں آپ کو پی ایس ایل کی بلکل ڈیویڈ ویزے پیور پیور وہ ہے ڈیویڈ ویزے پی ایس ایل کے پیور اسی طرح ٹیم ڈیویڈ جس طرح آسٹریلیا میں گیا پی ایس ایل کی کوئیڈکچن ہے تو اس ورلڈ کپ میں آپ کو پی ایس ایل کے بہت زیادہ سٹار نظر آئیں گے ایکزیکٹلی ہیری بروک انگلنڈ کی طرف سے کھیل رہے ہیں وہ بھی پی ایس ای تو یہ ایک اچھی بات ہے بات کرتے ہیں پاکستانی سکوارڈ کی پاکستان میں فخر زمان اور شاہین شاہ فریدی کے کم بیک کرنے سے بہت زیادہ ہم کونفیڈنٹ اور بہت زیادہ سٹرونگ فیل کر رہے ہیں اندر سے ڈاوٹس اور فیلنگز آرہی ہیں کہ مزہ آنے والا ہے دوبارہ سے جو ہم سپیل میز کر رہے تھے نا شاہین والا پہلے اور میں وکڈ والا انشاءاللہ وہ دوبارہ سپیل کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے میچ میں اویلیبل ہوں گے جن شاہ دین اور گودم گمبیر نے کہا ہے اپنے ٹاپ آرڈر کو مشکلہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے شاہین سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ کھل کے آؤٹ ہونا ہے یعنی آپ لوگوں نے اگر آپ ڈریں گے تو آپ ڈر کے آؤٹ ہوں گے لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اٹھا نہیں ہے تاکہ کیش ہو اور یہ ایک اچھا بچنا ہے مجھے لگتا ہے میں خیال سے بے وقف آنا ہوں بات ہے کہ دنیا کا سب سے ڈینجرس بولر اس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ آپ بلکل اس کو سروائب نہ کریں ڈیفینڈ بلکل ہمارا میڈل آرڈر بابا رازم جو ہمارے کیپٹن ہے انہوں نے کہا ہے کہ میڈل آرڈر بھی کافی سٹرونگ ہو گیا فخر کے آنے سے اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے فخر باقی بہت بہت نبردست قسم کا پلئر ہے تھوڑا سا اسیا کب میں ڈاؤن نظر آئے ان کی انجری بھی ہوئی اب الحمدلہ کافی ریکاور ہو چکے ہیں آج کا جو وام اپ میچ ہوگا آسٹیلیا کی سرزمین پر آسٹیلیا کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جاؤں پاکستان نے صرف اور ص صرف تین ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں آسٹیلیا میں اور تینوں پاکستان ہارا ہے تو اللہ کرے گا کہ انڈیا کے گلاب پہلا ٹی ٹوئنٹی پاکستان جیتے گا یہ وام اپ میچ سے بھی کافی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آسٹیلیا کے سرزمین پر کیا سٹریٹیجی رکھنی چاہیے شاہون شاہ انشاءاللہ آج بال کراتے ہوئے نظر آئیں گے آج پاکستان ٹائم کے مطابق ایک بجے ہوگا یا میچز نو بجے ہوں گے یا ایک بجے ہوں گے یا آپ کی نیت خراب ہوگی یا آپ کا آفیس خراب ہوگا یہ کیا طرح بنے گی یہ تو ڈرٹس اپ مشکل ہو گیا اس ٹائم کے چیزوں کو منیج کرنا نو بجے بھی آپ کا بتایا ہے آفیس ٹائمنگ ہے حالکہ ایک بجے آپ کا آف ٹائم ہو رہا تھا تھوڑا سا ٹائم نکال کر منیج کرنا مشکل ہو جائے گا ابھی ہم شکر کر رہے ہیں کہ ہمارا ورلڈ کپ نیوزیلینڈ نہیں ہو رہا ورنہ ہمیں صبح سات بجے جاگنا پڑتا اور پھر ہمیں کیمرے بھی بورے دیکھنے کو ملتے ہیں پھر عوام بھی نہ ہوتی آپ مجھے بتائیں نا آپ کا کیا پروگرام کرنا ہوا ہے کس طریقے سے آپ نے اپنے ٹائم کو منیج کی ہے میں نے یہی ٹائم کو منیج کی یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ دیں گے پری میچ اور ایک بریک کے ٹائم اور دوسرا پوسٹ میچ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم رہیں گے آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور ہمیں پروگرام کے بارے میں ضرور بتاتے رہنا ہے تو آج کے میچ کی آپ کیسے تھے انگلینڈ کے خلاف ہم ہم نے ریسینٹلی سات مچز کی سیریز کیا ہے انگلینڈ کے بہت سارے پلیئرز کو اب ہم کافی سمجھ چکے ہیں سات مچز اچھے خاصے مچز ہوتے ہیں تو آج کے میچ میں ہمارے پاس شاہین کا ایڈیشن بھی ہوگا تو سیلیہ کی سردمین پر فاسٹ بالنگ ویسے بھی کافی زبردست جاتی ہے انگلینڈ بھی اپنے پوری ایک فونس فرند کے ساتھ آئے گا تو کیسا میچ دیکھتے ہیں میچ تو میں اچھا دیکھ رہا ہوں اس میں میرے خیال سے یہ جو وام اوپ میچ چیز ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے اس کا ایک ملے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی بھی ٹیلی کاؤس کرنا ہے اور ٹی وی پہ بھی آئے گا بلکل یہ ایک میچ سے زیادہ ہائپ کریئٹ بھی ہوتی ہے ایک اچھی دونوں سٹرونگ سائٹز ہیں اور دیکھنے میں یہی ملے گا کہ دونوں اپنا فل کمبینیشن فل سٹرنگ کے ساتھ آئے گی جیسے دیکھیں بٹلر فاکستان آئے لیکن کھیلے نہیں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن اب میرے خیال سے نہیں دیکھیں کنڈیشن چ بس یہ ہوتا ہے کہ وام اپ میچز کو انٹرنیشنل میچز کا درجہ نہیں ہوتا آپ چاہے کسی کو بھی کسی ٹائم بھی ریٹائر کر لیں کسی کو بھی جیسے مرضی کسی کو آگے پیچھے بھیج دیں تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے وام اپ میچز کسی کی ففتی ہے یہ تو وہ چھوڑ گیا جاتا ہے مین چیز ہوتا ہے پلائن کنڈیشن کا آئیڈیا ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو انٹرنیشنلی جیسے میچ ہوتا ہے ویسے کھیلے جائے تاکہ آئیڈیا تو ہوتا سب کا چیک نہیں ہوتا ہے چیک ان بیلنس نہیں ہوتا کہ کون کیسے کھیل سکتا ہے بغیرہ کوہ کے بندہ کھیلتا ہے کوئی بات نہیں فری ہٹ والا ہی ساپے لگائیں یہاں تو ہوتا ہے تو اس کا آئیڈیا ہم انٹرنیشنل کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتی اس لیے بلکل نہیں کر سکتی چلیں جی انشاءاللہ پاکستان کا پہلا میچ بھی تئیس کو ہوگا اور اس وقت راؤنڈ میچز چل رہے ہیں جو ورلڈ کپ کے ہیں جتنی بھی چھوٹی ٹی میں اپنے افسیٹ دکھان کی کوشش کر رہی ہیں جیسا کہ ہمیں کل دیکھنے کو ملا آج ویسٹ انڈیز کا جو محچ ہو رہا ہے اس میں سے ایک بہترین قسم کا اپسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس وقت سیونٹی سکس فائیس کھلاڑی آؤں اور بارہ آور ہو چکے تھے تو دیکھتے ہیں کہ باقی آٹ پاور میں یہ کیسے نائنٹی رنز کر بائیں گے لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا انڈ ٹائم پر بھی وہ چل سکتی ہے جو کی کپٹن کی سیرمنی اس کی حوالت ہے آپ گئیں گے یہ بہت ایک اچھا تھا دیکھیں وہاں پہ تمام سٹارز پریئر سے موجود تھے اور وہاں پہ پہ پہلی دفعہ یہ ہوئا ہے اتنے سالہ کرکٹ ہسٹری میں کہ کسی تمام کپٹنز نے بل کر ایک کپٹن کی برڈے سیلیبریٹ کی گئے اور یہ ہمارے لیے مطلب ہماری کنٹری کو نمائندہ کر رہے ہیں جس طرح آسٹریلیا کے کپٹن کے لے کر آئے ایک اچھی بات ہے پھر ایک الہدہ سے ایک کک کٹا گیا پاکستانی پی سی بی کی طرف سے ایک سپیشل میرکل کیک کیا گیا وہ کٹا گیا اور روح شرما جس طرح بابا رادم نے روح شرما کو کھلایا اچھا میمز کے بارے میں تو ڈٹسہ بتایا آپ ذرا ہی اس حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں دولا دولن والا کیا سینا مجھے تو سمجھ رہے تھے اصل میں اس کو جس طرح فوٹو سیشن کیا گیا کچھ کھلاڑی اس طرح کھڑے کیے گئے آپس میں جیسے دولا دولن کا فوٹو سیشن ہوتا ہے سر کے ساتھ سر بلا کے اور یوں اس طرح کھڑے ہو کر تو وہ بہت سارے میمز انٹرنیٹ پر وائرل تھے جس میں سیلس بھی لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ کزن سیسے ہوتے ہیں شادی پر جو آپس میں لگے رہتے ہیں سیلس بھی لیتے ہیں ہم کو دولا دولا جائے چاہے بہار میں تو یہ سارے میمز دیکھنے رہے ہیں کچھ لوگے بھی کہہ رہے تھے کہ جو روحیت اور بابر کی سمائل ہے یہ ساری فیک ہے جب میچ ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہے سا آپ دلوں میں بتا نہیں کیا چیز ہیں اچھا بیسے یہ بالکل � لیکن ایکشوال میں جب بھی بابر اور روحیت ملتے ہیں بہت اچھا مدب ان کا انٹریکشن رہتا ہے کہ ملک کے آپس میں جو بھی معاملات ہو لیکن یہ دونوں کیپٹن آپس میں بہت اچھے طریقے ہیں بلکہ روحیت نے کہا ہے کہ ہم ایون فیملیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملیز کیسے ہیں کون سی گاڑی رکھی ہوئی ہے ان پیچر کون سی گاڑی رکھنی ہے یہ اچھی بات ہے اچھا ریویو دیا بابر نے کہا کہ میں ان سے ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں ان سے س کیونکہ مجھ سے پرانے ہیں بلکل یہ اچھی بات ہے اس وقت ٹاپ جو سکورر ہے روحیت شرما سیتیس سو کچھ رنز بنا چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں اور بابر آزم بلکل نزدیک ہے لیکن سب سے کم میچز کھیل کے ہیں ایٹی فائف میچز کھیل کے ہیں بابر آزم بھی اس نے سب سے زیادہ لگانے میں کچھ ہی رہتے ہیں یا ہو چکے ہیں بابر کا یہ ریکارڈ کیا چیز یہ کہ سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میں چکے ہیں ایک شائد رہتا ہے یا دو رہتے ہیں ف بابر آزم کے باز اور بھی بہت سارے ریکارڈ اور توڑے گے بیسٹ فیشز دیتے ہیں اپنے ٹیم کو ہماری پوری بیسٹ فیشز ہیں آج کے بوم اپ میچ کے لیے اور اس کے بعد افغانستان کے ساتھ ایک بوم اپ میچ ہوگا اس کے لیے بھی بیسٹ فیشز ہیں اور مین جو میچ ہوگا انڈیا اور پاکستان کے قلاب جو مزی ہو جائے آپ لوگوں نے ڈٹ کے کھیلنا ہے اچھی کھیلنا ہے اچھا اگر آپ انڈیا اور پاکستان کے ریسنٹلی جو میچ ہوئے ہیں ایشیا کب میں اگ بھی جیتنے کے اس پہ تھا بلکل بلکل دوسرا تو بہت اچھے طریقے سے جیتا ہے پہلا بھی جیت سکتا تھا تو بہت اچھا مقابلہ کر سکتا ہے پاکستانی ٹیم کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے اب تو شاہین اور فقر کے بھی انٹری ہوگی تو انشاءاللہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی جس کا محمد نواد ماشاءاللہ پرفارم کر رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف پرفارم کر رہے ہیں اچھا بیسے دکھنا ہم امین کا نمبر آف آرڈر بھی ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ حفیظ نے بھی اس حوالے سے کچھ محمد نواد کو پی ایسے میں جس نمبر پہ کھلا رہے ہیں تو اسی نمبر پہ بھیجا لانس ٹائم تو اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا ایکچلی یہ جسٹس نہیں ہوتا فخر اپنر تھا اس کو دوسری نمبر پہ تیسری نمبر پہ کھلائیں گے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو جس نمبر کا عادی ہوتا ہے اگر اس کو اس نمبر پہ کھلائیں گے تو آپ کو ریزلٹ سمیلے گے اور ریزلٹ آپ کے سامنے لیکن پھر یہ والا کدھ ج ہے کہ یہاں تو حفیظ کا یہ ٹوئٹ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب آپ اپنے میٹر اوڈر پر اعتماد ہی نہیں کرتے تو پھر ان کو رکھا کیوں ہے جب ان کو بھیجنا ہے یہ بات ہے دیکھیں جہاں پر پریفرنس دینی ہوتی ہے وہاں پر پریفرنس ضرور ہے مجھے لگتا ہے کہ فخر کو پریفرنس دینی چاہیے فخر کو ہم نیچے نہیں لے جا سکتے اس کو اوپر رکھیں گے نواز کی پرفارمنس دیکھ لیں اور آصف کی پرفارمنس دیکھ لیں تو آپ کس کو پریفرنس دیں گ ہے لیکن نواز میچ وینر ہے آصف میچ وینر ہے تو اس کو میچ وینر رکھیں اسی پوائنٹ پر رکھیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے نواز کو ہم یوٹرلائز کر رہے ہیں اگر آؤٹ بھی ہو جائے تو ہمیں فرق نہیں پڑھیں سمجھا گے تو نواز کا فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں بہت ساری جوگوں پر فائدہ ہوا ہے بہت سارے میچز جو فائنل تھا اس کے نیوزی لینڈ کے خلاف ہم نے نواز کی اچھی پرفارمنس انڈیا کے خلاف بھی نواز کی اس نے وہ مطلب گیپ جو تھا سک ایسپیک کرتے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ میں اچھا پرفارمن کریں گے پانچ میچز ہوں کے ایک میچز انڈیا کے خلاف اور دوسرا میچ مشکل ہوگا اس کے خلاف نہیں اس کی خلاف بھی نہیں ہوگا بلغادیش سے ہم ریسیٹلی دو میچ جیتے ہیں تو پاکستان ٹیم انشاءاللہ ساؤت افریقہ کے خلاف اگر جیت جاتی ہے انڈیا کے خلاف ہار بھی جائے تو بھی پاکستان آگے جا سکتے لیکن ہم چاہتے ہیں انڈیا سے جیتے گا ہم چاہے آگے نہ بھی جائے پھر در ر ہیں لیکن انشاءاللہ پاکستان سمی فائنل میں ضرور جائے گا انشاءاللہ جو سیٹنگ ارینجمنٹ تھی اس میں بھی ایسی بیٹھے تھے جو لاس ٹائم چار سمی فائنلس تھے وہ آگے ٹوفی کے قریب بیٹھے تھے جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انڈیا نے ایسی اعتراض کیا کہ ہمیں باہر کھڑا کرتے ہیں ایڈیا بس وہ باتوں کرنے میں باز نہیں آتے چلیں جی بیسٹ ویشیز ہے اللہ تعالی انشاءاللہ پاکستان کو کامیاب کریں ناظرین اس اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹس لاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے اپنا بوسرہ رکھئے گا خیال اللہ حافظ